موسیقی 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 نا ملک نہ چاند تارے نہ سہر نہ رات ہو دی نہ تیرا جوال ہوتا نہ لکائنات ہو دی کہ ہر ایک چیز جمت ہو دی کہ ہر ایک چیز جمت ہو دی تشکر تو جاتے جمع نہیں فسران پرحمد کی بریان یہ ہر ایک جس کا سرم ہوا فسران پرحمد کی بریان یہ قرآن نے پاک برملا اسو لسے جمع نہیں فسنی یہ قرآن نے پاک برملا اسو لسے جمع نہیں فسنی یہ قرآن نے محمد دی کہ ہر ایک نے چشم میں سرمت ہی یہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک نے چشم میں رہی رہی سرے حشردارہ امتی حصلت جمعی اقصاہی ہر ایک نے بیچھے باتیا بابی بلخ مصطفیٰ ہے وہ آرنا وہی حق نگر وہی حق نگر بلخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ وہی حق نگر وہی حق نگر بلخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ خدا پرک نے خود کہا صلو علیہ وآلہی میرا دین امبر وارسی و خدا ہے عشق محمدی میرا دین امبر وارسی و خدا ہے عشق محمدی میرا زکرہ فکرہ پس یزینی صلو علیہ وآلہی بلغل اولا پہ جمالہی کشفہ تجا پہ جمالہی بلغل اولا پہ جمالہی کشفہ تجا پہ جمالہی حسنت جمیل افسار نہیں صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی کی محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لہو کلم تیرے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں مریدوں کا مریضوں کا عقیدت بندوں کا شمع رسالت کے پروانوں کا اولیاء اللہ کے دیوانوں کا ایک جمع غفیر ہے ہر صبح میں رب سے یہی دعا فرماتا ہوں اللہ میرے پاس اسی کو بھی جس کے مقدر میں اب دونے شفاہ کرم اور مہربانی دکھتی ہے مجھے یقین ہے میرا خدا شفاہ دعا فرماتا ہے کیونکہ شفاہ من جانب اللہ ہے زندگی کے بس دو ہی مشن ہیں ایک تائداری ختمِ نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوقِ خدا کی خدمت کرنا ماشاءاللہ بروز ہفتہ سات مارچ گزشتہ رات کو عالمی تائداری ختمِ نبوت کانفنس جو فیصل آباد میں دوبی کارٹھ میں ہوئی پاکستان نے ہی دنیا بر کی سب سے بڑی عالمی تائداری ختمِ نبوت کانفنس ہوئی پاکستان اور دنیا بر سے آنے والے عاشقانِ مصطفیٰ کو شمعِ رسالت کے پروانوں کو دربارِ علیہ بلاوڑا شریف سے مبارک ہوں کہ ہم نے اور آپ نے اس ٹھنڈے موسم اور تین دن کی مسلسل بارش کے باوجود بھی ایک لاکھوں کا جمع غفید جو موجود تھا اس بات کی واضح دلیل تھی کہ عزتیں اسی کو ملتے ہیں جو درِ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے عزتیں اسی کیونکہ مقصر اپنے بیان میں یہ فرمان کہتا رہتا ہوں کہ یہ عزتیں ہم عزور کے لئے نہیں کر رہے ہیں بلکہ عزور ہی کی وجہ سے عزتیں ملتی ہیں اور جس نے عزور سے وفا کر دی جس نے عزور سے محبت کر دی اور جو عزور کی محبت میں کھڑا ہو گیا اللہ اس کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے اور معیشر میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا کیونکہ کائنات کی ہر چیز انسان کو عزیز ہوتی ہے یہ چھوڑی چھوڑی چیزوں کا سلسلہ شروع ہوتے ہوئے مانو دولن گھر اولاد سالوں سے آخر انسان کی جان تک آ جاتی ہے اور انسان ہر مونکن تک پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لئے یہ کتنی عمر میں بھی بندہ چلا جائے وہ کہتا ہے کچھ گھنٹے اور جیدوں کچھ سانسیں اور لو جیدوں کچھ وقت اور جو ہے وہ زندگی کو گزار لوں لیکن مصطفی چھانِ رحمت پر وہ محبت میں شاور ہے ایمان کی وہ محبت ہے کہ اس وقت تک اس انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جس جان کے لئے وہ زندگی بار لڑتا رہتا ہے اس سے دکھو تکلیفو غمو وصیبتو دماریوں سے بچانے کے لئے مختلف حیلے مختلف طریقے کرتا رہتا ہے لیکن شانِ مصطفی جانِ رحمت یہ ہے کہ جب اس اتنی بیاری جان سے بڑھ کر بھی محبت نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اس لئے یاد رکھ لیں ہر نیکی کی بنیاد ہر کسی عبادت کی بنیاد ہر کسی ریاضت کی بنیاد تاجدارِ ختمِ نبون سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اسے جب تک آپ حضور سے دل و جان سے بڑھ کر محبت نہیں کریں گے تو آپ کی نیکیاں یہ ساری حضوری رہ جائیں گی کافر ہزار مرتبہ نیکی کریں تو کوئی نیکی نہیں بدی کرے گا تو بدی ہی میں جائے گا لیکن اور وہ جب تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہو جاتا مکمل تاجدارِ ختمِ نبوت پر ایمان نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی نیکی 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 ہوتی کوئی کام کام نہیں ہوتا ہے اس لئے اگر نیکیوں کا یہ جنت جانے کا راستہ رکھتے ہو تو پھر ایک ہی کام کرو ہر چیز میں آمنہ کے لال سے محبت کرو ہر کام میں تاجدارِ ختمِ نبوت کی بات کرو ہاو اپنے دل و دماغ میں یہ یاد رکھ لیں کہ کتنے دوست کتنے اپنے کتنے پر آئے کتنے جانے والے اور کتنے محبت کرنے والے اس دنیا میں آئے اور ہمیں چھوڑ کی چلے گئے کچھ کو ہم نے چھوڑا کسی نے ہم کو چھوڑا اور پھر خاموش دنیا میں کہاں ہی کوئی پتہ نہیں کہاں وہ گئے بڑے بڑی حکومتیں ان کے پاس تھی مال و دولت مال و دولت کے خزانے تھے دنیا کے ہر چیز ان کے پاس موجود تھی لیکن وہ سارے چیزوں کو بھول گئے سب چیزیں خطب ہو گئی لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا کے چلے جانے کے بعد بھی کرم اور میربانیاں اور روشنیوں کا اور چمکتی ستاروں کا سمپ بنتے ہیں وہ کام سے لوگ ہیں جو یہ چیز دنیا کے جانے کے بعد بھی ایسے رہتے ہیں آپ ذرا بگدار چلے جائیں میرے مرشنِ کریم حضورِ غوثِ پاک کے روزہ ایک دس میں چلے جائیں ان کے سینے کے اندر عشقِ مصطفیٰ کی شما تھی آپ داتے علیہ جویری چلے جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے سینے کے اندر عشقِ مصطفیٰ کی شما جل رہی تھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سلاح بار پاڑھ رہ دیرے پہاڑوں میں آپ آئیں اب صوفیِ بصفہ حضرتِ قبلِ عالم پیر مسجفِ ذرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہی قلبی سکون شروع ہو جاتا ہے اس لیے کہ ان کے سینے کے اندر عشقِ مصطفیٰ تھا اس لیے جو جس سینے کے اندر عشقِ مصطفیٰ ہوتا ہے کیونکہ رب کہتا ہے اے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا تو مجھے ایک محدود مدد تر یاد کرے گا میں تمہیں لا محدود مدد تر یاد رکھوں گا اس لیے وہ لا محدود مدد یہ ہوتی ہے کہ جب انسان رب کی رضا کے لیے چلتا ہے بس یہ مرضے یہ دکھیں تکلیف یہ بیماریاں ضرور جسم کے اندر موجود ہیں لیکن یہ بات میری یاد رکھنا کہ لا محدود کو لا فانی کی طرف چلے جائیں وہ طرف چلے جائیں کہ سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ڈالنے دل کے اندر خوفی خدا رکھی جگہ جگہ شمعت و جلال خدا یہ بہت مشکل ہے اس لیے ہم ان لوگوں کے ہاتھوں شکار ہو جاتے ہیں جو لفظ دو جگہ شکریہ